ہمیں بات کریں گے دکھت خبر کے ساتھ جو ابھی ہے کچھ دیر پہلی جو ہیں ڈیڈ باڈی دیکھی گئی ہیں جاہلیم جو ہمارا یہاں پہ ہے ریور جاہلیم اور سمل بریج کے نزدیک میں جو ہیں ابھی ایک ڈیڈ باڈی دیکھی گئی ہیں اور وہاں پہ جو ہیں لوکلو نے جو ہیں ڈیڈ باڈی جو ہی سپورٹ کی گئی ہے اور جب نیچے �� پہ لے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں کنسر و تک کو یہاں پہ accessing کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو سال ریکاور کی گئی ہیں پولیس اور لوکلو کی جو ہیں مادخ چیز سے ہو ریکاور کی گئی ہے حالانکہ بتا ہی تو ناکھیض جو اس شخص تھا جس کی ڈیڈ باڈی جو ہے ریکاور کی گئی ہیں ارین بائنی پور ilgili کا رہنے والاddat محمد سلطان اس کی جو شنا PF ہوئی ہیں حالان کہ بتا ہی جس میں جس تک ناکھیض تھا اور جائے دینوں سے جو ہیں لا پتہ تھا حالانکہ ان کے کنسر وہاں پولیس ٹیشن میں جو ہے وہاں میسنگ ریپورٹ بھی درج کینگے جو وہاں کے جو لواکین ان کے آپ نے ان سے ہمارے جو ابھی بات ہوئی ہیں اور جا ڈیڈ باڈی جو ہے ابھی ہم جو اس پرمیس میں ہیں ابھی سی ایسی سنبل جو کومیٹی ہالا سنٹر سنبل یہاں لائے گئے ہیں یہاں جو اس کی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں جو یہاں کے ڈاکٹر صاحبان اس کو جو ہیں لیگل فارمیلٹیز اور پولیس اپنے لوازمات ہوتے ہیں ان کو جو ہیں پورا کرتے ہوئے ہیں ڈیڈ باڈی جو ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا ابھی جو ہم سنبل کے پرمیس میں ہیں اور یہاں جو محمدستان کی جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ ریکاور کی گئے حالانکہ جسمانی طور جو ہیں ناکیز تھے ناکیز افراد تھے اور پینسٹھ سال کا بتایا جا رہا ہے جو ارین بانڈے پولا کا رہنے والا ہے ان کے لوہاکین سے بات کی گئی ہم بتایا جا رہا ہے ہم نے یہاں جو آسپاس جو سی سی ٹی ویز ہیں ان کی مدد سے لیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب سی سی ٹی فوڈیج ہم نے دیکھی تو اس کا ہم نے مومنٹ دیکھا ہے آسپاس جو سمل بریج ہیں اس کا مومنٹ آسپاس دیکھا ہے تو اس کے بعد ہم نے کانٹی نیوسلی جو ہیں یہاں دیکھتا ہے جہلے میں ہم نے جو اب سرچ کر رہے تھے یا آسپاس ہم نے گاؤں دہات میں جا رہے تھے کہ ایسا کوئی شخص یہاں پہ دیکھنے کہ حالانکہ بزرگ شہری تھا بزرگ سکسٹی فائیو یئر اس کی ایج ہے پینسٹر سال اس کی ایج ہے تو اس کے بعد جو ہیں آج اس کی جو باڈی ہیں خود اب ویزیبل ہوئی جہلیم میں اور اس کے بعد جو ہیں پولیس آگئے اور پولیس نے جو ہیں بازہ تطور اپنی تحویل میں باڈی لی ہے اور پولیس نے ہاسترل سمل میں اس کو لائے گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو شناکت ہوئی ہے مامر سلطان جو ارن بانڈی پورا کا رہنے والا ہے اور اس کی جو ہیں ابھی یہاں پہ جو ہیں لواکین کو حوالے کیا جا رہا ہے اس کی جو یہاں جو باقی لوازمات ہیں جو میڈکل فارمیلٹیز ہیں اس کو یہاں دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہیں ان کے لواکین کے حوالے کیا جا رہا حالانکہ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجن کے علاقے میں جو ہے ایک جوان سا لڑکی کی جو ہیں ڈیڈ باڈی ریکاور کی کی گئی ہیں جو وہ بھی کئی دنوں سے مسنگ تھا لیکن آج بھی جو ہیں دوسری باڈی ریکاور کی گئی یہ بھی مسنگ تھا لیکن یہ بانڈی پور ارن گاؤں کا رہنے والا ہے اور ابھی جو باڈی ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جمعہ کشمیر پولیس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے بعد جو لوازمات ہوں گے لوازمات کے بعد جو ہیں آخری رسومات کے لئے جو ہیں باڈی جو ہیں لوہکین کے حوالے کیا جائے گا گلیسا نیوز کے لئے سنبل بانڈی پورا سے